شندور تک ہاں ہاں شندور تک تو آگے جب جا کے یہ گلگت کو بھی کریکٹ کرے گی کیونکہ میں سارے اس سڑک پہ گیا ہوں آؤں یہ سارا چترال سے لے کے میں نے خود ڈرائیو کر کے گیا ہوں گلگت تک لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے اس کی اہمیت کا اللہ نے ہمارے ملک میں بڑی نعمتیں بکشی ہیں بہت نعمتیں ایک ان میں سے بہت بڑی نعمت ہمارے ناؤڈن ایریاز ہیں یہ جو سارا علاقہ چترال سے لے کے آگے سکردو تک جاتا ہے اور پھر آگے اس سے چائنا تک جاتا ہے یہ سب علاقہ ایک ایسی ہمارے لئے اللہ نے نعمت بکشی ہے کہ ابھی تک ہم اس کا پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکیں کیونکہ ہمیں خود ہی کسی کو بدقسمتی سے زیادہ ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس علاقے کا لہٰذا انہیں پتہ ہی نہیں تھی اس کی خوبصورتی کیا ہے ہمارے کئی جتنے بھی حکمران آئے پچھلے تیس پینتی سال میں تو گرمیاں اپنی وہ لنڈن بڑی بڑے بڑے محل وہاں خریدے ہوئے تو وہاں جانا پڑتا ہے ان کو تو ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ سارا جو ہمارا ناؤڈن ایریہ اور یہ جو سارا ہمارا چترال کا آگے تک گرم چشمہ یہ جو سارا علاقہ ہے اس میں کتنی خوبصورتی ہے میں پہلی دفعہ اس سارے علاقے میں گیا تھا جب میں پندرہ سال کا تھا اپنے سکول کے ساتھ تب تو بھی کارہ کورم ہائے ہوئے بن رہا تھا اس وقت تو مجھے تو تب سے اس علاقے کو دیکھا ہے آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہوئے جب یہ بالکل کنیکٹڈ نہیں تھا وہاں لوگوں کو بالکل کٹ آف تھے لوگ وہاں کے یہ سارے ناؤڈن ایریہ کے چترال کے بھی تو مجھے یاد ہے ہم جب ہم سکول کا ٹریک تھا ہم اپنے سکول کے ساتھ گئے تھے تو ہر چھوٹے گاؤں کے لوگ جب جا رہے ہوتے تھے تو سب گاؤں باہر آ جاتا تھا اور وہ پھر لے کے کھڑے ہوتے تھے کیونکہ اتنے کم وہ دیکھتے تھے لوگوں کو تو وہ یعنی میں ماند نوازی ایسی تھی کہ ہمیں پھل آفر کرتے تھے جب ہم ایک چھوٹے گاؤں مجھا بھی ہونزہ کا بھی یاد ہے جب وہاں بھی گئے تو وہاں بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے اب یہ علاقہ کنیکٹ تو ہو گیا کاراکورم ہائیوے سے لیکن یہاں اتنی زیادہ جگہ ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں یہ ساری دنیا کے لیے ایک ٹورزم کا ایک سینٹر بن سکتا ہے اس کے لیے صرف کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے اور یہ جو سڑک آج جو ہم نے آغاز کیا اس کا یہ ابھی لوگوں کو نہیں اندازہ یہ آج سے پانچ دس سال کے بعد اس ملک کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ایک علاقہ کھول رہا ہے اور اس سے کتنا زیادہ ٹورزم سے اس سارے علاقے کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا دنیا بدل گئی ہے موبائل فون نے دنیا بدل دی ہے پہلے تو ہوتا تھا کہ آپ کو اشتہار لینے پڑتے تھے اور جا کے لوگوں کو فٹوگرفرز کو بھیجنا پڑتا تھا پھر وہ علاقوں کی تصویریں لیتے تھے پھر آپ دنیا کو بتاتے تھے کہ یہ بھی یہ خوبصورتی ہے یا ایڈورٹائز کرتے تھے اب اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے پاس موبائل فون ہے لوگ وہاں جاتے ہیں علاقے میں اپنے موبائل فون سے تصویریں لیتے ہیں اپنی فیس بک پر تصویریں لگا دیتے ہیں ساری دنیا کو پہلی تفاہ پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی یہ پاکستان ہے میں جب گیا آج سے کچھ چار سال پہلے اپنے موردن ایریاز میں میں نے اپنے بچوں کو لے کے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سارے سب ہوتیل بھرے ہوئے تھے اور ہوتیل بھرے ہوئے کس سے تھے جو ہمارے پاکستانی یورپ میں رہتے ہیں انگلینڈ میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں تو میں ان سے پوچھا میں نے کہا کہ آپ آپ کیسے آئے کہتے ہو میں میرا کوئی جانے والا تھا وہ گیا اس نے جب تصویریں اپنی فیس بک پہ لگائیں جب میں نے وہ دیکھی تب ہم نے فیصلہ کیا یہ آنے کا سب بھرے ہوئے تھے ہوتیل تو سوچیں کہ یہ تو بھی تھوڑی سی جگہ انہوں نے لوگوں نے دیکھی ہے جو ایکسیسیبل ہیں سڑک سے جدر جدر ہماری سڑکیں پہنچ گئی ہیں باقی علاقہ کا تو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے اور یہ جو علاقہ ہے کیونکہ یہ بڑی مشکل سڑک ہے میں کیونکہ میں نے پھر سے کہا میں ڈرائیو کر کے گیا ہوں بہت پہلے تو اس سڑک پہ تو بہت کم لوگ گئے ہیں تو جب یہ سڑک کنیکٹ کرے گی تو تب یہ سارا علاقہ کیونکہ یہ سڑک کے اردگرد بھی بڑے بڑے آہ ویلیز ہیں چھپی ہوئی جگہیں ہیں جو کہ وہ سب کھل جائیں گے پھر جس طرح سوات موٹر وے نے سوات کو ہمیشہ کیلئے بدل دیا اور یہ بدلتا جا رہا ہے یہ جو ابھی مراد سعید نے کہا کہ کبھی سردیوں میں ٹورزم نہیں ہوتی تھی پاکستان میں گرمی میں لوگ تانگ آگے گرمی کے وجہ سے جاتے تھے اب سردیوں میں برف دیکھنے کے لیے لوگ جانا چاہتے ہیں اور کیونکہ وہ موٹر وے بن گئے آسانی ہیں ٹریبل آسان ہیں اب سردیوں میں ساری ہوتیل بھرے ہوئے تھے تو یہ ایک ایک اور انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں ٹورزم کا ابھی آہستہ جو لوگ اوپر رہتے ہیں بدقسمتی سے پچھلے سال یہ کرونا کی وجہ سے ٹورزم بند کرنی پڑی ٹریبل بند کرنا پڑا لیکن یہ جیسے جیسے انشاءاللہ یہ کرونا کا بھی اب بدقسمتی سے ابھی ایک تیسرا ویو آیا ہوا ہے اللہ کرے اس سے بھی ہم نکل جائیں پہلے دو سے تو اوپر والے نے بڑا کرم کیا تھا ہمیں نکلنے میں اس میں پھر میں کہوں گا کہ ماسک سب پہن کے پھریں کیونکہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اس کو وبا کو پہلنے سے روکنے کا تو جو اب میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں یہ ساری ٹورزم کے لیے ہمارا نوردن پہاڑی علاقے سب کھل جائیں گے یہ سرک بھی کھولے گی موبیل فون بھی کھول رہا ہے سارے علاقوں کو اور اس سے یہ سب علاقوں میں خوشحالی آئے گی اب جو دوسرے چیز ہم نے کرنی ہے کہ ٹورست تو آ جاتا ہے لیکن ٹورست کے لیے اب ریزورٹس بنانی ہے تاکہ وہ ٹورست آ کے پیسہ خرچ کرے اب سب کے انفرمیشن کے لیے سویزلنڈ آدھا ہے ہمارے نوردن ایریاز سے یعنی سارا سویزلنڈ اس کا علاقہ آدھا علاقہ ہے جو ہمارے نوردن ایریاز کا علاقہ ہے اور جو نوردن ایریاز ہیں ہمارے چترال بھی ملاکہ یہ جو پختونخواہ کا حصہ ہے اس میں جو پہاڑ ہیں جو انچائی ہے جو گلیسیز ہیں وہ سویزلنڈ آس پاس اس کے نہیں آتا دنیا کی جو کب بارہ یا تیرہ سب سے انچے پہاڑ ہیں اس میں سے تقریباً آدھے پاکستان میں ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر ٹریکنگ گرمیوں کے اندر ویسے لوگ جائیں گے ان لاکھوں میں اور سردیوں میں اب جو نئی چیز شروع ہو گیا سکینگ سردیوں میں سکینگ کے لیے لوگ آئیں گے اور ابھی سے ہی مجھے باہر سے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا آسٹریہ سے کیا اپنے پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے وہ اب مختلف علاقوں کی سکینگ سلوپس ڈیویلپ کریں گے جدر وہ انفرسٹریکچر بنائیں گے ابھی ملم جب آئے اب دیکھیں سارے سردیوں میں لوگ یہاں پہنچے ہوتے ہیں یہ تو ایک ایک علاقہ ہے یہاں کم از کم ہزار ملم جبہ ہیں ہزار سے بھی زیادہ ہیں تو ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں تو ہمارے پاس اب یہ نیا ایک ایسی چیز جو انقلاب اٹھنے لگا ہے وہ ٹورزم کا ہے اس کے لیے محمود خان آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ نے یہ زبردست کام کیا ہے آپ نے زوننگ شروع کر دی اب ٹورزم ایریاز کی اس کے زوننگ کا مطلب کہ آپ نے پورا ان علاقوں کو پروٹیک کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ صرف اس جگہ کے اوپر کس قسم کا ہوتل بن سکتا ہے ہر قسم کا ہوتل نہیں بن سکتا ہے جسنا اچھا اب میں آپ کو بتا دوں کہ فرق کیا ہے سوچلنڈ نے سوچلنڈ کا آدھا علاقہ ہے نورڈن ایریاز سے اور آپ احران ہوں گے کہ سال کا جو ان کا ٹورزم سے ریونیو آتا ہے وہ دو مجھے فگرز آئیں ایک نے ساٹھ ارب ڈالر بتایا ایک نے اسی ارب ڈالر بتایا ہمارا جو سارا ایکسپورٹس ہیں وہ بھی مشکل سے پچیس چھبیس ارب ڈالر ہے تو ان کی صرف ٹورزم سے آدھا علاقہ ہے نورڈن ایریاز کے مقابلے میں ان کا ساٹھ سے اسی ارب ڈالر ٹورزم سے ان کا ریونیو ہے ان کی عام دنی ہے تو کیوں وہ کرتے ہیں کیونکہ سردیوں میں ان کے بھی سکین کے لیے لوگ آتے ہیں گرمیوں میں ان کے ویسے اچھے موسم کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو ہمارے لیے تو وہ ہمارا سارا علاقہ ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس علاقے کا تو ہم دونوں طرف یہ اس سارے علاقہ پیسہ بنائے گا لوگ پیسہ بنائیں گے اس کے لیے ہمیں اب چیزیں کرنی ہے نمبر وان تو یہ زوننگ آپ نے کر دی اس کے ساتھ ساتھ بائی لاؤز زوننگ کے ساتھ ساتھ آپ کی آئیں گے کیونکہ اگر ہم نے ان علاقوں کو صحیح معنی میں بائی لاؤز نہ بنائی ہے تباہ ہو جائیں گے میں ایک جگہ پہ گیا کمرات اپردیر میں ایک جگہ تھی تو ہیلیکاپٹر سے گیا کیونکہ مجھے کسی نے بتایا ہم دیکھ رہے تھے اپنے ٹورزم کے لیے تو اس کی ہم نے تصویریں کھینچی آہ ویڈیوز بنا لی وہ ہم نے جب آہ میں نے اپنے وہ ٹوٹر کے اوپر اور فیس بک پہ ڈالی تو آپ حیران ہوں گے کہ دو تین ہفتے میں ایک لاکھ لوگ وہاں پہنچ گئے اب ایک لاکھ لوگ جب پہنچ گئے تو وہاں تو کوئی انفرانسٹرکچر ہی نہیں ہے تو وہاں گندگی تھی گند پڑھا رہا چیزیں یعنی کچھ سٹرکچر ہی نہیں تھا تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان سارے لاکھوں کے بائی لاؤز بنائیں جو بھی آئے اس کو پتا ہو کہ یہاں آپ نے گندگی نہیں کرنی اپنے دریاء وہاں چشمیں ہیں خوبصورت ان کو نہیں تباہ کرنا اور جو ہر جگہ پہ گھر نہیں بنا دینے یا ہوتیلز ہی چن کے کس جگہ پہ ہوتل بنیں گے سوچلنٹ کی خوبی کیا ہے ایسے زبردست قانون ہیں وہاں سب کو پتا ہے کہ ہوتل ادھر بننا ہے اور اس طرح کا ہوتل بنے گا شہر یہ ہے اور ہر شہر کے اندر صفائی ہوگی اور اور کسی قسم کی وہاں گندگی آپ کو نہیں نظر آتی یہ علاقہ ہے اس کے اندر صرف گائے بہنسے اور جو یہ بکریاں چار سکتی ہیں اور اور کہیں نہیں جا سکتی پھر یہ جنگل ہے کوئی جنگل کا ایک درخت نہیں کاٹ سکتا اس لیے وہ اتنا زیادہ عام دنی اپنی ٹورزم سے کرتے ہیں ہمیں اب یہ کرنا ہے پاکستان میں لوز لے کے آنے ہے پوٹیکٹ کرنا ہے ان علاقوں کو اور جب مقامی لوگوں کو پتا چلے گا کہ کتنا زیادہ فائدہ ان کو ہوگا جب وہ علاقے کو پوٹیکٹ کریں گے تو جس طرح چترال کے اندر آئی بیکس تقریباً ختم ہو گئے تھے اتنا ان کا شکار کیا گیا جب سے ہم نے مقامی لوگوں کو کہا ہے کہ آپ جو بھی آئی بیکس اتنے ہر سال مارے جائیں گے شکار ان کا ہوگا ہر آئی بیکس کا اتنا پیسہ آہ لیں گے آپ جو شکاری ہے اور وہ سارا پیسہ مقامی لوگوں کے پر خرچ ہوگا اس سے یہ ہو ہے کہ آئی بیکس کا اتنے زیادہ آئی بیکس ہو گئے ہیں اب وہاں اسی طرح جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ مقامی لوگوں کو جب پتا چلے گا کہ آئی بیکس کو بچانے سے اور تھوڑا سا اس کا شکار کرنے سے کتنا ہم سب کو فائدہ ہے آئی بیکس بچ گئے اسی طرح جو ہم نے اپنے یہ علاقے ہیں جب مقامی لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ کتنا فائدہ ہوگا اس علاقے سے ان کی کتنی عام دنی آئے گی ان کی سٹینڈر آف لیونگ ان کی سارا زندگی کا میار اوپر اٹھ جائے گا تو وہ سب سے زیادہ وہ اپنے علاقوں کا اپنے درختوں کا دھیان رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ہم جو یہ پاکستان میں آپ درخت اگا رہے ہیں اور جنگلات اگا رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ جائے گا اس کا کہ جیسے جیسے ہم اپنے علاقوں کو پروٹیکٹ کریں گے اپنے درخت اگائیں گے اس سے ملک کی عام دنی آئے گی وہ اور بات ہے کہ ہمیں موسم کی آہ گرمی کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ جو گلوبل وارمنگ ہے تو یہ اس اس کے بھی ہمیں بچائے گی اور پھر ٹورزم میں یہ ٹورزم بہت بڑا ایک شعبہ ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہمارے ملک کو بہت فائدہ ہوگا تو جو یہ جو آگے آنے والے انقلاب ہیں ایک ہم سارے ملک میں درختوں کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں ایک ہم ٹورزم کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں اور درختوں کے اندر جو زتون کی ہم درخت اگا رہے ہیں زتون کے درخت کا انقلاب آ رہا ہے جو بالکل تبدیل کر لے گا سارے علاقہ پھر ہم اور بھی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں جو آہ زفران ہے زیادہ زبردست موسم ہے اس کا بہت زیادہ ان علاقوں پر اگتی ہے جو لوگوں کے پاس زمینیں ہیں لیکن ان زمینوں سے کچھ اگتا نہیں ہے بہترین وہ زفران کے لیے زمینیں ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا ایک پھال ہے ایک سبزی ہے ایک سبزی ہے جو سب سے زیادہ آہ مہنگی اور اچھی سبزی سے بھی جاتی ہے جس کو انگریزی ایک ہی لفظہ اس کا ایوکاڈو کہا جاتا ہے یہ سارا علاقہ اسلام آباد سے اوپر یہ سارا علاقہ بہترین ایوکاڈو کے لیے اس کے لیے بھی میں نے ابھی آپ سے بات کی اگری کلچر ڈپارٹمنٹ سے اور فورسٹری سے اس کو بھی ہم نے ساری جگہ ہوگانا ہے اس سے اتنا فائدہ ہے تو ہمارا ملک تو جو ابھی تک ہم نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا جو اللہ نے ہمارے ملک میں نیمتیں بکشی ہیں ہم نے ابھی تک تو اس سے کچھ فائدہ ہی نہیں اٹھایا ہم تو ابھی بھی وہ مہنجدوارو کے زمانے سے جب سے جس طرح کی ہم اپنی ایگری کلچر چلا رہے ہیں اپنی وہ اسی طرح کا چل رہے ہیں ہم اب موڈینٹی کی طرف نئی ٹیکنیکس لے کے آ رہے ہیں نئی زونز بنائیں گے نئے قسم کے ہم پھل اور بلکہ جو ہماری اب پیداوار باقی بھی جو گندم جو ہم اگاتے ہیں ان کے پریبے اب ہم نئے سوچ لے کے آ رہے ہیں کہ اگر باہر کے ملک دگنا دگنی اسی جگہ سے پیداوار نکال سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں صرف نئی ٹیکنیکس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہ ایگری کلچر میں بھی ایک پورا انقلاب لے کے آئیں گے بہت بہت شکریہ